یکرین اور روس میں جنگ شروع ہو گئی ہے آخر وہ کیا وجوہ تھے جنگ کی وجہ سے روس نے یکرین پر حملہ کیا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایم میڈیا میں موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اگر ہمارے چینل کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ہماری گزشتہ کاوشے ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبائیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اپنی آرہ سے ہمیں آگا کریں اور ڈسکرپشن ضرور پڑھیں اداب ناظرین یکرین صدیوں سے روسی سلطنت کا حصہ رہا اور بات میں سوویت یونین یعنی یو ایس ایس آر کا بھی حصہ رہا انیس سو اکانوے میں جب روسی فیڈرشن کا خاتمہ ہوا تو دیگر ریاستوں کی طرح یکرین نے بھی ایلیدگی حاصل کر لی ناظرین کسی بھی سیاسی معاملے کو سمجھنے کیلئے اس کی تاریخی مورکات کو سمجھنا چاہیے نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف اگر آپ یکرین روس تنازے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو متوجہ ہو کر ضرور دیکھیں سن انیس سو بائس میں روس اپنے اردگرد کے ممالک پر مشتمل ایک دفاعی اتحاد بناتا ہے جس کو یو ایس ایس آر کہا گیا جو امریکہ اور مغربی ممالک کے مقابلے میں بنائی گئی پھر 1949 میں نیٹو بنائی گئی تاکہ یو ایس ایس آر کا مقابلہ کیا جا سکے 1991 میں یو ایس ایس آر ختم ہوا تو یوکرین نے ازادی حاصل کی تاریخ بتاتی ہے کہ یوکرین کا مغربی حصہ یورپ اور امریکہ نواز ہے تو مشرقی یوکرین روسی نواز ہے موجودہ یوکرینی صدر سے قبل جو یوکرینی صدر تھے وہ روس نواز تھے جنہوں نے یورپ کے گریٹر انٹیگریشن فارمولے کو رجیکٹ کیا اس فارمولے کے مطابق یورپ کو حفاظتی اور معوشی لحاظ سے مضبوط بنانا تھا اس کا مقصد یوکرین اور خطے میں روس کی اچراداری کو ختم کرنا تھا پھر قیاس کے مطابق مشرقی وسطہ کی طرف یورپ کا مارچ یقینی ہونا تھا جیسے روسی نواز یوکرینی صدر نے ٹھکرا دیا پھر عوامی احتجاج شروع ہوا اور صدر کو ملک چھوڑ کر جانا پڑ گیا اس پر روسی صدر پوٹین نے کہا کہ نیٹو اس طرح کی حرکت نہ کریں اگر روس کینیڈا اور میکسکو کے ساتھ اس طرح کے موہدے کریں تو امریکہ اور یورپ بھی ہمارے جیسے اقدامات اٹھائیں گے یوکرین میں ان احتجاج کے بعد جو حکومت آئی وہ یورپی نواز حکومت بنی دو ہزار چودہ میں روس نے کریمیا میں قبضہ کر لیا دو ہزار چودہ کے یوکرین پر روسی حملے میں روس نواز یوکرینی دو صوبوں لوہانسکی اور ڈومسک پر اہلیدگی پسندوں نے حملہ کر دیا اب روس نے ان کی ختم مختاری بھی مان لی ہے سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ یوکرین کو اپنا حصہ کیوں بنانا چاہتے ہیں اور روس یوکرین پر اپنی بالہ دستی کیوں قائم کرنا چاہتا ہے یوکرین قدرتی مادنیات اور قدرتی معیشت سے مالا مال ملک ہے ساتھ میں ایٹمی اساسہ بھی اس کے پاس موجود ہے تیسرا اور اہم پہلو یہ ہے کہ یوکرین روس سے جڑا ملک ہے اور روس ہرگس اپنے دشمنوں کو اپنے پڑوس میں بسنے نہیں دے گا اور روس کا دشمن روس اور دنیا کی دوسری بڑی طاقت پر اپنی نظریں جمانے کے لیے یوکرین میں آنے کو تیار ہے ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا کا خیال ہے کہ روسی مذہبی لحاظ سے ریشن آرثوڈکس کرسنیٹی کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں اور روس امریکہ اور یورپ کے نظریہیں الگی بی ٹی الیومناٹی دہریت فری نیوڈن سیک سوسائٹی کی ترویج کو روکنا چاہتا ہے اور دنیا میں مذہب کو پھر سے یا کرسنیٹی کو پھر سے عام کرنا چاہتا ہے اکثر تجزیہ کاروں کے مطابق پوٹن موسکو کو روم اور یوکرینی دارالحکومت کیف کو یوروشلم بنانا چاہتے ہیں امریکہ اور یورپ کو پوٹن کی اسی نظریے سے بھی پرشانی ہو رہی ہے ان میں سے کون سی وضاحت زیادہ قابلی ذکریں وہ آنے والے وقتوں کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہو جائیں گی اس جنگ میں روسی افواج کے ساتھ ساتھ چچینیا کے مسلم افواج بھی موجود ہیں جس کی وجہ روس کی واضح پالیسی ہے کہ چچینیا مکمل ازاد ملک ہے وہ اپنے اسلامی مذہب کے مطابق اپنی اسلامی ثقافت تہذیب و تمدن معیشت اور طرز سیاست پر کام کرتا رہے گا جسے روس بلکل بھی تنگ نہیں کرے گا بس روسی زیر انتظام مسلم ریاستیں روس کی دفاعی اور خارجہ امور میں روس کے ساتھ کھڑی رہیں گی پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کو حالات کا جائزہ لینا چاہیے خاموشی اختیاء کر لینی چاہیے صرف انسانی جانوں کے زیہ اور جنگ کو رکنے کے معاملے پر بات کرنی چاہیے رہی بات تیسری عالمی جنگ کی تو ہمارے خیال میں وہ ابھی نہیں ہوگی کیونکہ یکرین ابھی نیٹو میں شامل نہیں ہوا ہے البتہ روس نے عالمی طاقتوں پر اپنی طاقت اور ذہنت آیا کر دی ہے اور وہ یکرین کی دو روس نواز مشرقی ریاستوں کو ازاد کروا سکتا ہے اور شاید یکرین بھی نیٹو میں شامل ہونے کے خواب کو ترک کر دے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مگمل ویڈیو دیکھنے میں ایم میڈیا آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے